بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہے عیسیٰ نکوی نکوی صاحب اسحاق دار نے بطور فارن منسٹر اپنی پہلی پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس سے پاکستان کی فارن پلیسی ڈائریکشن کیا نظر آتی ہے اور چین جو پاکستان کا سب سے قریبی دوست ملک ہے وہ اس نئی حکومت کو کیسے دیکھ رہا ہے اور چین کی طرف سے پہلا دورہ کب تک متوقع ہے قرآن مغل صاحب وزیر خارجہ بننے کے بعد عیسیٰ نکوی صاحب نے جو پہلی پریس کانفرنس کیا اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہ اس کا جو وینیو ہے پریس کانفرنس کا یہ لندن تھا لندن سے کی ہے یہ پریس کانفرنس in the first place میرے خیال میں یہ پہلی جو پریس کانفرنس ہے جب آپ نے بارہ تاریخ کو بارہ مارچ کو آپ آئے آپ کو سیکٹری خارجہ نے ریسیف کیا اور آپ کو جو مختلف فارن آفیس کے افسران ہیں ہیڈکوارٹر میں موجود بریفنگ دی فارن منسٹری کے معاملات پر ویسے تو عساق ڈیار صاحب کا کوئی پہلا تجربہ تو نہیں ہے فارن آفیس میں بھی چکر لگتا رہا ہوگا بطور وزیر خزانہ ظاہر ہے کہ ہماری جو فارن منسٹری اور فنانس منسٹری ہے وہ بہت سارے معاملات پر کلیبریشن کرتے ہیں اور ان کا تجربہ تو ہے کہ منسٹری ہیں کیسے کام کرتی ہیں فارن منسٹرز کے ساتھ بھی رہا ہے لیکن جب آپ نے آ کر اپنے مختلف دیپارٹمنٹ سے ان سے بریفنگز لے لیں تو آپ کو پھر پہلی اپنی جو پریس کانفرنس ہے اناغرل پریس کانفرنس وہ فارن آفیس میں کرنی چاہیے تھی جہاں پر پاکستان میں جو بیڈ ریپورٹرز ہیں فارن آفیس کور کرنے والے ان کے سامنے آپ اپنا ویشن رکھتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ میں نے بھئی سنبھال لیا چارج اور ہماری حکومت کی یہ فارن پالیسی ڈائریکشن ہوگی یہ ہم اپنی ہمسائیوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھیں گے ایسٹرن کنٹریز ویسٹرن کنٹریز سنٹرل جو آپ کا ایشیا ہے وہاں پر مشرق بستہ میں گلف کے لیے ہمارے یہ فارن پالیسی اوبجیکٹیوز ہیں اور اس طرح سے ہم نے چلنا ہے پھر آپ سے سوالات ہوتے انڈیا کے بارے میں افغانستان کے ایران کے چین کے سعودی عرب امریکہ رشا جن کے متعلق زیادہ سوالات ہوتے ہیں تہران کے حوالے سے ایک چینج بھی ہوا ایران اور پاکستان کا اس کے بعد تو آپ وہ سارا رکھتے تو ایک زیادہ بہتر ایک وینیو تھا اور آپ زیادہ چیزیں کر پاتے بہرحال آپ کو حادثاتی طور پر یہ پریس کونفرنس اس لیے کرنی پڑی لندن میں کیونکہ آپ کو لندن کا دور آیا ہوا تھا آپ نے پہلے دس گیارہ دنوں میں بریسلز اور دو لندن کے دورے کر لیے بغیر انگویڈیشن کے خیر اس کے اوپر ہم پہلے ایک لمبی چوڑی ویڈیو کر چکے ہیں جس میں ہم نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور انہوں نے کیا کیا بہرحال لندن ایک اچھا وینیو ہے نون لیگ کے کسی بھی بندے کے لیے پریس کونفرنس کرنے کے لیے اب آئی گاؤں ہے نہیں ظاہر ہے کہ 2019 آنورڈ نواز شریف صاحب کا سٹیشن تھا نا وہ یہ وہ سٹیشنڈ دیر تو خبریں وہاں سے آتی تھیں تو نون لیگ کے بیٹ رپورٹرز وہاں پہ یعنی نون لیگ کور کرنے والے جن کا اچھت الیکس لیک ہے جن کا آپ کے ساتھ لیزون اچھا ہے سخت سوال بھی نہیں کریں گے وہ بھی ہوگا معاملہ جواب بھی ہدھ دے دیں گے تو آپ نے وہاں پہ پریس کونفرنس کر دی وہ پریس کونفرنس جو ہے اس میں بے وقت کی راگنی اور ایک بے سورہ علاپ ہے انڈیا کے حوالے سے میں خاص طور پر حران ہوں کہ ہمارے وزر خارجہ نے اگرچہ سوال جواب میں یہ بات کی لیکن بیڈ ٹائمنگ ہے ڈپلومیسی میں ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ کب کونسی میسیجنگ کرتے ہیں تو انہوں نے جو انڈیا کے حوالے سے جو انڈیا کو نوازنے کی بات کیا پاکستان کو نواز دو تو ان کا بجٹ تھا پاکستان کو نواز دو منشور بھی پاکستان کو نواز دو اشتہار بھی پاکستان کو نواز دو اور پھر پرائم مینسٹر آف پاکستان وزیراعظم میاں محمد نواز شریف وغیرہ وغیرہ انہوں نے اشتہار بھی لگائے تھے تو پاکستان میں تو نواز نہیں ہوا تو انہوں نے کہا چلو بھارت کو نواز دو تو بھارت کو جو نواز نہیں کی چائنا کے اوپر میں بات میں آتا ہوں پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی اور ادروائیس جو ان کی پریس کانفرنس ریپورٹ ہوئی ہے اچھا یہ فارم پالیسی ڈائریکشن بتانے والی تو پریس کانفرنس تھی ہی نہیں اور میرے خیال ہے کہ ابھی میبی ایٹ وز ٹو ارلی ڈار صاحب نے بھی پروپرلی بریفنگز بھی نہیں لی تھی اور وہ دورے پہ چلے گی اور وہاں انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر دی تو یہ تو وہ بتانے کے لیے نہیں تھی یہ تو ایکسپلینیشن کی تھی جو ان کی اوپننگ تھی وہ یہ وضاحت دینے میں تھی کہ میں لندن کیوں آیا مجھے لندن کیوں نہیں بلایا لیکن میں پھر بھی آیا اور پھر میری یہاں پہ دو کونسی ملاقاتیں ہوئیں اور میں نے برسلز میں کیا ملاقاتیں کی میں بڑا تیز ہوں بڑا سمارٹ ہوں مجھے فون بھی کرتا ہوں مجھے ان کے وزر خارجہ فون بھی کریں گا دو دن کا ایک دن میں کام آپ کو پتہ بلاول نے بھی یہ کام کیا تھا اچھا یہ شکر ہے عساق ڈار صاحب پاکستان واپس پہنچ جائیں گے تو ڈیویڈ کام رون کا فون آئے گا آج کل کل آئے گا کل آئے گا فون ان کا اگر یہ بیزی نہ ہوئے تو بلاول نے امریکہ جا کے امریکی وزر خارجہ سے فون پہ بات کی تھی اور اس کی خبر بھی جاری ہوئی تھی لوکل کال پڑھ بھی ہے یہ نہیں آپ آپ کی ملاقات بھی بلاول پہنچے بلاول امریکہ میں تھے ان کی انٹرنی ملنکن کے ساتھ ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی اس کے اوپر پریس نیلیز بھی جاری کی لوگوں نے سوال ذہن میں ظاہر ہے کہ ہم نے تو اٹھایا تھا بہت کم لوگوں میں میرے میموری سے نکل چکا تھا آپ نے واپس لا دیا کہ وہ یہ بات کرنے کہ بھائیا آپ امریکہ گئے بھی ہو تو امریکی وزر خارجہ سے جا کے ملے یا آپ کو انہوں نے وہ نہیں کر آئی لیفٹ آپ نے کہا فون پہ بات کر لیں بہرحال عساگڈار صاحب کی جو پریس کونفنس ہے اس کی جو خبر ریپورٹ ہوئی ہے وہ کیا ہے سٹارڈ ہوتی ہے وزر خارجہ عساگڈار نے کہا کہ پاکستان کے کروباری افراد چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ تجارت بحال ہو اور پاکستان بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے سے متعلق جائزہ لے گا اب اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ وزر خارجہ صاحب کیا ریکویسٹ آئی ہے بھارت سے نہیں آپ نے یہ تجارت بند کیوں کی تھی جی آپ کھولنے کی تو بات کر رہے ہیں پانچ اگست دوہزار انیس کو کچھ ہوا حکومتنی ریاست نے پوزیشن لی اور اس پہ کچھ اقدامات اٹھائے مثلاً آپ نے ڈاؤن گریڈ کر دیا ہائی کمیشنرز ختم کر دیا آدھا آدھا سٹاف ایمبیسیز میں ہو گیا کم کیونکہ جب آپ نے بلالی اپنے عادے واپس تو انہوں نے بلالی ان کے بھی عادے چلے گئے ان کا ہائی کمیشنر آپ نے اس کو کہا کہ بھائی مربانی کریں آپ چلے جائیں اور اپنا جو تائنات ہونا تھا ہائی کمیشنر آپ نے وہ تائنات نہیں کیا آپ نے ائر سپیس کر دی بند آپ نے تجارت کر دی بند اور آپ نے کہا کہ یہ سٹیپس اٹھائیں گے گھڑی آپ نے لگائی ہوئی ہے نا بی بی سرینہ کے ساتھ ہٹا دی ہوئی ہے میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں آپ نے گھڑی ہٹا دی مدران حکومت نے وہ بھی ہٹوا دی تھی گھڑی آپ کی لگی ہوئی تھی آپ کے یہ سارا معاملہ تھا آپ اس وقت کاؤنڈ ڈاؤن چلا رہے تھے آپ نے کچھ سٹیپس لیا تھے اب ان کو سب کو انڈو کرنے کے لیے کوئی معاملہ ہے کوئی پیشرفت ہے کوئی بات چیت ہوئی ہے بھارت نے انڈیا نے کوئی سٹیپ ڈاؤن کیا ہے کیا آپ کے درمیان کوئی جامع مذاکرات کا کمپوزٹ ڈائلوگ کا کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے کیا انڈیا نے آپ کے ساتھ کوئی تھوڑا سا برف پگلی ہے دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو کور کرتے ہوئے مجھے تقریباً دو دہائی ہو گئی اور میرا ایکسپیرینس یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بدترین وقت ہے بھارت کے حوالے سے کوئی پوزٹیوٹی شو کرنے کا وہ ہے ان کے الیکشن سے پہلے آپ نے ان کو ایک پنچنگ بیگ فرام کر دیا وہ اس کے اوپر مکے ماریں گے آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اوپن اپ ہم جناب تجارت کھولنے کے لئے اوہ بھائی اس کو انیشیئٹ کرنے کے لئے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے اور پاکستان اور اڈیا کی اچھا یہ رائے ہیں ظاہر ہے کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کشمیر کو جو بھی ڈسپیوٹ ڈسپیوٹس ہیں ان کو آپ بیک برنر پر ڈال دیں تجارت بڑھائیں ایکنومک انٹرڈیبینڈنس بڑھائیں اور اس کے نتیجے میں یہ والے ایشیوز پر خود بخود سالب ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے آپ کی جو بون آف کنٹینشن ہے یعنی جو گلے کی ہڈی بنے ہوئے ایشیوز جس وقت تک وہ نہیں ہوں گے آپ کا جو پیسے جب وہ نہیں کھلے گا صحیح تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ عساق ڈار صاحب نے تو فرما دیا کہ ہم چاہتے ہیں ان کے ہونے والے ہیں الیکشنز آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو اس جیسٹر کے جواب میں کوئی بھی پوزیٹیوٹی کی توقع ہو سکتی ہے انڈیا کے الیکشنز میں پاکستان اور پاکستان کے ادارے پاکستان کی پولیسی ہمیشہ سے ایک فیورٹ پنچنگ بیگ رہا ہے وہ آپ کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں وہ آپ کے خلاف بیانات دے رہے ہیں آپ ایسے ٹائم میں آپ کو پتہ کہ جیس وقت شہباز شریف صاحب بنے تھے وزیراعظم تو جو ایک چینج ہوا تھا موڈی کا اور شہباز شریف کا میں پہلے کی بات کر رہا ہوں جی اس میں جب موڈی نے خط لکھا اس میں اس نے دہشتگردی کا تذکرہ کیا کہ میں اس اس اشیوز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے جواب میں اس کو بھی کال آؤٹ نہیں کیا آج جب وہ وزیراعظم بنے ہیں شہباز شریف تو نریندر موڈی نے ایک ٹوئٹ کیا خط بھی نہیں لکھا ایک ٹوئٹ کیا اور وہ بھی بالکل جس میں لوک وام ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں نیم گرم سا بلکہ نہیں کولڈ تھنڈا سا ایک تھنڈا جو ہے وہ لوک وام بھی نہیں تھا ایک تھنڈا سا جناب آپ کو میسج کر دیا اس میسج کے جواب میں آپ نے میسج کر دیا تینکیو کا انہوں نے آپ کو خط نہیں لکھا انہوں نے آپ سے کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ انڈر یور لیڈرشپ دو دو ممالک کے تعلقات بڑھیں گے تو دوسرین الیکشنز میں جانا تھا وہ انٹی پاکستان کمپین کرے گا ہی اس گوئنگ انٹو الیکشنز تو آپ نے ایک تو پہلی بات آپ کا بالکل ہی طریقہ کار غلط ہے اور یہ بیڈ ٹائمنگ ہے آپ کو اس وقت کرنا ہی نہیں چاہیے یہ بہرحال نون لیگ کا ویسے بھی ایک خاص قسم کا ماضی ہے انڈیا کے حوالے سے آمور ساڑیوں والا پھر باقی جو ہے نا وہ چیزیں وہ ان کی تھی عساق ڈار صاحب کی اس پریس کانفرنس میں زیادہ تر جو کہ ایکسپلینیشنز اور پسچن آنسر سیشن میں آئی تھی ایک دونوں نے کہا کہ شباز شریف کی قیادت میں سولہ ماہ کی حکومت ملک کو صرف دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے آئی تھی اور پاکستان ڈیموکرٹک موومنٹ نے اپنا اہد خوب نبھایا ابھی بھی عساق ڈار صاحب اپنے وزیر خزانہ ایک فلوپ دور کا جو جسٹیفیکیشنز ہیں وہ وزیر خارجہ بننے کے بعد دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر آگے کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت جاتے جاتے کہہ گئی تھی کہ بارودی سرنگیں بچھا کر جا رہے ہیں دنیا میں چوبیسویں معیشت کو سنتالیسویں معیشت بنا کر جانے والوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا پھر انہوں نے کہا کہ امریکی سفیر بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے درخواست کرتے ہیں تو فیصلہ عدالت کرے گی حکومت نہیں اچھا یہ سوالے سے جو سپوکس پرسن ہے فورن آفیس کی ان سے بھی بات ہوتا انہوں نے بھی سمیلر لائنز کے اوپر بات کی دوبارہ لیے تو پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے کاروباری افراد چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ تجارت بحال ہو بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے سے متعلق جائزہ لیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انتخابات سے متعلق ڈانرلو کی گفتگو کوئی نئی بات نہیں اگر دھاندلی ہوئی تو پختونخواہ میں ایک پارٹی کو پچھتر فیصد سیٹیں کیسے ملیں سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یہاں کیوں نہیں ملیں کہ جس کو وہاں پر پچھتر فیصد سیٹیں ملیں تو اس کو یہاں پر کیوں نہیں ملیں سمپل سوال تو پھر دونوں بنتے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کو ستر فیصد سیٹیں ملیں اگر کسی کو انتخابات سے شکایت ہے تو عدالتیں اور ٹربینل موجود ہیں ایم ایس سٹرونگ بلیور کہ یہ عدالتیں اور ٹربینل نہیں ہونا چاہیے یہ جیترے بھی معاملات ہیں اچھا وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم سائے تبدیل نہیں کیے جا سکتے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ ہی رہنا ہے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے گفتگو کے دوران حملے کی خبر بلی افغان وزیر خارجہ کو بتایا کہ گل بہادر گروپ حملے کا ذمہ دار ہے ان کا کہنا تھا کہ افغانستان نے مانی خیز ایکشن نہیں لیا تو پاکستان نے گل بہادر گروپ کے خلاف کاروائی کی اچھا اس کے اوپر پھر سیپریٹلی بھی بات کریں گے کہ یہ کاروائی ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی کوئر تقریقہ کار ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا پھر انہوں نے اپنے نیوکلئر کانفرنس جو نیوکلئر انرجی کی کانفرنس ہے اس میں شرکت کے حوالے سے بتایا کہ کن معاملات کے اوپر وہاں بات ہوئی پھر ایکس کی یعنی کہ ٹوٹر کی جو بندش یہ بڑا پیارا جواب دیا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ٹوٹر کی بھالے سے متعلق مسائل حل کرنے کے لیے کردار ادا کروں گا سوشل میڈیا کی غیر ذمہ دارانہ استعمال کے وجہ سے مسائل پیدا ہوئے لندن میں سیاسی اور کاروباری افراد سے انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں میں وائی فائی پہ استعمال کرتا ہوں کبھی سلو ہو جاتا ہے کبھی تیر ہو جاتا ہے ٹوٹر ان کو یہ نہیں پتا تھا کیسے ٹوٹر چلتا ہے وی پی ان پہ اچھا لندن میں سیاسی اور کاروباری افراد سے ملاقات میں یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا جو سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال ہے اچھا جو تنقید ہے نا ان کے اوپر اوورسیز پاکستانی اس کی اس کے اوپر نون لیگ کو اپنی بیسیکلی جو پولیسی ہے نا اس کو بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے دیکھیں آپ کو پاکستان کے جو غیر غیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانی ہے آپ کونسا ڈالر تو چاہیے ہے نا ڈالر چاہیے پیسے چاہیے آپ کو لیکن آپ کو ان کی رائے نہیں چاہیے آپ کو ان کا ووٹ نہیں چاہیے آپ ان کو کوئی رائٹ نہیں دے سکتے اس حوالے سے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ محبے وطن نہیں ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ لاشیں گفنانے آتے ہیں تو صاحب اس طریقے سے تو پھر آپ کے اوپر تنکی بار بیٹھ ہیں نا انہوں نے ہاں ہاں پیڈا اٹھ دی ہیں یہ خاجہ آسف نے تین چار دن پہلے ٹویٹ کی یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اصل میں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو آپ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے بجائے آپ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں اوورسیز کو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے ماں باپ کو دفنانے کے لیے پورنے کے لیے آتے ہیں پاکستان لاشیں دفن کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے بھائی آپ اونرشپ لیں ان کی اب آپ حکومت ہے آپ ڈائریکٹلی جا کے جب آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ یہ سوشل میڈیا کا غیر ذمت آرانہ استعمال کرتے ہیں آپ لوگ بھائی آپ ان کے ساتھ جب آپ ان کے متعلق جس قسم کی آپ پوسٹرنگ کرتے ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے دس سال کی پچھلے اٹھا لیں پورا اس سارے معاملے میں وہ پی ٹی آئی زور لگا رہی کہ ان کا جناب بوٹنگ رائٹ ہو جائے اس طریقے سے ہو جائے اس کو کس نے بلوک کیا اس کو ناک ڈاؤن کس نے کیا تو لوگ آپ کے بارے میں ظاہر ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھیں گے پھر وہ خبر کے آخر میں نوٹ ہے کہ بھارت کی جانب سے پانچ اگرس دوزار انیس کو کشمیر کی خصوصی حیثیت کختم کرنے کے رد عمل کے طور پر پاکستان نے بھارت سے تجارتی تعلقات ختم اور سفارتی تعلقات محدود کر دیئے تھے تو اب یہ ریاست نے کیے تھے یہ پاکستان نے کیے تھے 23 مارچ جو یوم پاکستان ہے ایک بیڈ ٹائمنگ ہے اس قسم کے کسی بیان کو دینے کہ آپ اور بھی اگر کوئی بات کر رہے ہیں انتخاب کر رہے ہیں آپ کوئی اندازہ ہونا چاہیے کہ you are talking on 23rd of مارچ 23 مارچ کو جب آپ press conference کر رہے ہیں اس میں آپ اڈیا کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہے ہیں اور جو آپ نے تجارت بند کی تھی سفارتی تعلقات محدود کیے تھے وہ پانچ اگرس کے ایکشنز پر کیے تھے اگر آج وہیں پر معاملہ کھڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ surrender کر رہے ہیں آپ تسلیم کر رہے ہیں یا تو آپ اس کی اس کے اوپر باتچیت شروع ہو جائے اور آپ کہیں کہ ہم یہ steps لے رہے ہیں کوئی ایک face saving تو دے آپ directly آپ اس کے اوپر surrender کر رہے ہیں which is unfair تو بارال یہ ہے ان کی جو press conference ہے پہلی ابتدائی press conference اس کو میں again کہہ رہا ہوں کہ ہوتی یہاں پہ ہوتی اسلامباد میں یہاں سے معاملہ شروع ہوتا آپ کچھ وقت ٹھہر کے کرتے اس وقت کر لیتے یا ابھی کچھ دن ٹھہر جاتے اس کے بعد کرتے بارال انہوں نے explanation دے نہیں تھی کہ میں کیوں آیا صحیح چلیں بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تحضیح کا کمنٹس فاکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسے لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ